اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو پرانی علماری پر پالش کرنے کا طریقہ بتائیں گے یہ دیکھئے سب سے پہلے ہمیں اس پر رگمال لگانا اچھے سے اس کا ہمیں کلر بھی چینج کرنا ہے لائٹ کلر ہے ہمیں تھوڑا اس کو ڈار کرنا ہے شیٹ کو ہمیں اچھے سے رگمال لگانا ہے اس پر اس کی نہیں ہم نے ایک سو بیس نمبر کا پٹے والا رگمال استعمال کیا ہے اس پر رگمال کو بہت اچھے سے لگانا ہوتا ہے جو ہماری پرانی پالش ہوئی ہوئی ہے اس پر اس کو ہمیں رگمال سے نکالنا ہے رگمال کو بہت صحیح سے لگانا ہوتا ہے جیسے ہم لگا رہے ہیں اس پر یہ دیکھئے رگمال ہم پورا کر چکے ہیں اب ہم اس پر پالش کا ہاتھ لگا رہا ہے ایک لاگ دانے والا پالش لیا ہے اس کی نہیں ہم نے اور ایک ہاتھ ہمیں سب میں لگانا ہے یہ دیکھئے ایک ہاتھ ہم نے پورا پالش کا اس پر لگا دیا ہے اب ہم اس پر ریپیر کریں گے یہ دیکھئے ریپیر کی نہیں ہم نے چاک مٹی اور تھوڑا پیریس کا استعمال کیا ہے اس میں ہم نے ترکی امبر یعنی کے بارون کلر اور بیلا کلر ملایا ہے اور اس میں ہم نے فیوکول بھی ملایا ہے اس کو اچھے سے ہم پھیٹیں گے یہ دیکھئے فیلنگ ہم نے سٹارٹ کر دی ہے جہاں جہاں چھے دیں اس کو ہمیں ہم نے اچھے سے فیل کرنا ہے یہ دیکھئے ریپیر ہماری پوری ہو چکی ہے یہ دیکھئے اس کی نہیں ہم نے دو سو بیس نمبر کا ریکمال لیا ہے اس کو ہمیں جہاں جہاں ریپیر کیے اس پر لگانا ہے یہ دیکھئے ریکمال ہم پورا کر چکے ہیں اب اس کو پر ہمیں ایک پالش کا ہاتھ مارنا ہے پالش کا دھم پورا مار چکے ہیں ہمیں اب ہم آپ کو دکھائیں گے کلر کس طرح بناتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے ایک ڈبے میں تارپین اوئل لیا ہے اس میں ہم نے ترکی امبر کو گھول لیا ہے اچھے سے اور اس میں ہمیں تھوڑا وارنش ڈالنا ہے یعنی کہ 100 گرام ہم نے 300 گرام اوئل میں ترکی امبر کو اچھے سے گھول لیا ہے اور ہم نے اس پر 100 گرام ہم وارنش ایڈ کیا ہے اب یہ ہم ہم نے کلر لگانا سٹارٹ کر دیا ہے یہ دیکھئے ہم نے کلر پورا کر لیا ہے اب ہم اس کو پکا کریں گے اس کے لئے ہم نے دانے والی سپریٹ کا استعمال کیا ہے اور اس کو بہت ہلکے ہاتھ سے پکا کرنا ہے یہ دیکھئے جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں پکا اور ہلکے ہاتھ سے پکا کرنا ہوتا ہے ہم 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 لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں